دوستو ایک حالیہ متعلق سے انکشاف ہوا ہے کہ نماز کمر کے درد کو نہ صرف لوگتی ہے بلکہ اسے دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ طویل متعلق انٹرنیشنل جنرل آف انڈسٹریل سسٹم انجینئرنگ میں شائع ہوا ہے جس میں ماہرین نے کمپیوٹر سے بنائے گئے ڈیجیٹل مارڈلوں پر گوڑ کیا جو امریکی مرد و خواتین کے ڈیجیٹل مارڈلوں پر مبنی تھے اور ان کے کمر کے نچلے حصے میں درد دکھایا گیا اس کے بعد ماہرین نے ان مارڈلوں کی حرکات و سکنات کو نوٹ کیا تو معلوم ہوا کہ کمر کے نچلے حصے میں درد کے مریضوں کو جھکتے وقت تکلیف اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ سجدے کی حالت اس سے مختلف ہوتی ہے جس میں گھٹنے اور ہتھیلیاں باقاعدہ انداز میں زمین پر رکھے جاتے ہیں اور جس زاویے پہ سجدہ ہوتا ہے وہ اس کیفیت کے لیے بہت موسر ثابت ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سجدے اور نماز کی تمام حرکات N.I.O.S.H کے مروجہ میارات سے نیچے ہیں اسی وجہ سے کمر کے درد والوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پوچھتا اسی سروے کی بنیاد پر امریکی بگ میٹن یونیورسٹی کے پروفیسر محمد خاصا وہ نے کا کہنا ہے کہ رکو کرنے سجدہ کرنے اور پیشانی زمین پر رکھنے کا عمل ایک طرح سے فیزیو تھراپی کی طرح کام کرتا ہے اور اس طریقے سے کمر کے نچھلے حصے کا درد بہت حد تک کم ہو جاتا ہے پروفیسر کے مطابق نماز کی ادائیگی یوگا جیسی ہے جس میں پٹھے اور اڈیاں اس انداز میں حرکت کرتی ہیں کہ اس سے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ نماز زینی تناؤ اور بیچینی کو دور کرتی ہے جبکہ اس بات کے ثبوت مل چکے ہیں کہ نماز کی پوری ترتیب نیورو مشکولو اسکیلیٹن ڈیفیکشن کے طبی علاج میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ بہت موسر طریقہ ہے اس مرض میں اساب پٹھے اور جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے جسے دور کرنے کے لئے فیزیو ترابی کرائی جاتی ہے ماہرین نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں کمر اور جوڑوں کی لچک برہاتی اور درد کو دور کر دیتی ہے تو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ